رہنما تحریک انصاف اور سینئر قانون دان بابر ایوان نے کہا کہ اگر امریکی سیکریٹری ڈالنڈ لو نے سچ بولا ہے تو سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف سائفر کیس واپس ہونا چاہیے اسلامباد ہائی کوٹس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بابر ایوان نے کہا کہ ڈالنڈ لو نے عمران خان کو بری کرنے والا بیان دیا ہے ڈالنڈ لو کے مطابق سائفر ہے ہی نہیں انہوں نے کہا کہ اگر ڈالنڈ لو سچا ہے تو یہ مقدمہ ہی جھوٹا ہے حکومت چوری کے میڈنٹ سے بنائی گئی ہے یہ سلیوٹ مار حکومت ہے یہ پہلے سلیوٹ مارتے ہیں ڈالنڈ لو کو انہوں نے کہا کہ سائفر پر عمران خان کا موقف کل ثابت ہو گیا ہے کل ڈالنڈ لو نے تسلیم کیا کہ ہم نے سازش نہیں کی اور سائفر جھوٹا ہے پاک ایران پر گیس پائپ لائن پر امریکی دباؤ کیا مداخلت نہیں واضح رہے کہ گزشتہ روز جنوبی ایشیا کے لیے امریکی اسسٹنٹ سیکریٹری خارجہ ڈالنڈ لو نے امریکی ایوان نوائندگان کی کمیٹری میں بیان دیا تھا کہ سائفر سازش سرہ سر جھوٹ ہے امریکہ کا عمران خان حکومت کے خاتمے میں کوئی کردار نہیں ہے آپ کو مزید بتاتے چلیں ڈالنڈ لو نے کہا کہ میں اس نقطے پر بہت واضح جواب دینا چاہتا ہوں یہ الزمات یہ سازش تھیوری جھوٹ ہے یہ سرہ سر جھوٹ ہے میں نے اس حوالے سے پریس ریپورٹنگ کا جائزہ لیا ہے جسے پاکسن میں سائفر کہا جاتا ہے جو ممجنہ طور پر یہاں کے سفارت خانے سے لیک ہونے والی سفارتی کیبل ہے آپ کو تازہ تھی نبجیٹ کر رہے ہیں کہ رہنما تحریک انصاف سینئر قانون دان بابے ریوان نے کہا کہ اگر امریکی سیکریٹری ڈالنڈ لو نے سچ بولا ہے تو سابق وزیر آزام عمران خان کے خلاف سائفر کیس واپس ہونا چاہیے اسلام آباد ہائی کوٹس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بابے ریوان کا کہنا تھا کہ ڈالنڈ لو نے امران خان کو بری کرنے والا بیان دیا ہے ڈالنڈ لو کے مطابق سائفر ہے ہی نہیں انہوں نے کہا کہ اگر ڈالنڈ لو سچا ہے تو یہ مقدمہ ہی جھوٹا ہے اگر ڈالنڈ لو جھوٹا ہے تو یہ سچے ہیں اور ان کا مقدمہ ہی ختم ہونا چاہیے آپ کو مزید بتاتے چلیں بابے ریوان نے کہا کہ موجودہ حکومت چوری کے منٹ سے بنی گئی ہے یہ سلیوٹ مار حکومت ہے یہ پہلے سلیوٹ مارتی ہے ڈالنڈ لو کو انہوں نے کہا کہ سائفر پر امران خان کا موقف کل ثابت ہو چکا ہے کل ڈالنڈ لو نے تسکیم کیا کہ ہم نے سازش نہیں کی اور سائفر جھوٹا ہے پاک ایران گیس پائپ لائن پر امریکی دباؤ کیا مداخلت نہیں بازہ رہے کہ گزشتہ روز جنوبی اشیاء کے لیے امریکی اسسٹنٹ سیکرٹی خاجہ ڈالنڈو نے امریکی ایوان وائندگان کی کمنٹی میں بیان دیا تھا کہ سائفر سازش سراسر جھوٹ ہے امریکہ کا امران خان حکومت کے خاتمے میں کوئی کرنے